نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و مبارک و سلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دور تجمع قرآن کا سسنہ جاری مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورة المائدہ آیت 97 خان کعبہ کا تذکرہ آ رہا ہے بہت امدہ انداز سے ارشاد ہوا سورة المائدہ آیت 97 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الكامبت البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا لوگوں کے قیام کا باعث بنایا مشکین مکہ کو لیجئے سارے عرب میں قریش کے لوگوں کے عزت تھی خان کعبہ کی وجہ سے تجارت چلتی تھی خان کعبہ کی وجہ سے پورے عرب سے لوگ آتے تھے خان کعبہ کی وجہ سے اور عموم کے اعتبار سے اس گھر کو اللہ تعالی نے جہان والوں کے لئے ہدایت کا باعث بنایا اور احادیث مبارکہ میں ہے زمین پر خان کعبہ جب تک موجود تو زمین والوں کے لئے زمانت موجود قیامت سے قبل اس کو بھی اللہ تعالی بلند فرمالے گا اللہ اکبر یہ لوگوں کے قیام کا باعث والشہر الحرام والحدی والقلائد اور حرمت والے مہینے اور وہ قربانیاں جو حدود حرم میں پیش ہوں حدیقے جانور اور وہ قربانیاں جن کے گھلوں میں پٹے پڑے ہوں وہ جانور ان کے بارے میں بھی صورت المائدہ کے شروع میں آ چکا ان سب کی حرمتیں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں شدید عذاب دینے والا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرْحِيمُ اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے یہ دونوں شانے ہیں اللہ کی اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاقِ رسول علیہ السلام کے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہ پہنچا دینا ہی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالی جانتا ہے اے لوگو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْطَيِّبُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَتُ الْخَبِيثُ چاہے ناپاک کی کسرت تمہیں کتنی اچھی لگے بہت اصولی بات عطا ہو رہی ناپاک اور پاک برابر نہیں چاہے ناپاک کی کسرت تمہیں کتنی اچھی لگتی ہو بہت خصورت جملہ کسی نے لکھا غلازت کے دھیر سے غلازت کے دھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے غلازت کے دھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے حرام کے دھیر ہو اور حلال کا روکی سوکی کا معاملہ ہو یہ حلال زیادہ قیمتی ہے حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے ناجائز اور جائز برابر نہیں ہو سکتے چاہے حرام چاہے ناجائز چاہے ناپاکی کی کسرت تمہیں کتنی زیادہ متاثر کرے فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بس اے عقل والو اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی پاسکو متعلق کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے وَإِمْ تَسْأَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ قُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ اور اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت میں سوال کرو گے جبکہ قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی یعنی یہ بیجا سوالات سے منع کیا گیا حدیث مبارک میں بھی ذکر آتا ہے کسی صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا جب حج کی فردیت کا سکر آیا یا رسول اللہ ہر سال فرد ہے ہر سال فرد ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرد ہو جاتا اللہ اکبر تو بیجا سوالات نہ کیے جائیں اللہ مجھو اور آپ کو توفیق سوال وہ ہو جو ہمارے ایمان اور عقیدے ہمارے عمل اور نجاس سے متعلق ہو یہی کام کے سوالات ہیں بیجا سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے عف اللہ عنہ اللہ تعالی نے اس بات سے درگزر فرمایا واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بہت بچنے والا تحمل والا ہے قد سآلہا قوم من قبلیکم ثم اسوہ بیہا کافرین اس کے مطالب ان سے پہلے قوم نے پوچھا پھر وہ اس کے منکر ہو گئے بنی اسرائیل نے بیجا سوالات کیا اور اللہ تعالی نے جب حکمات عطا فرمایا تو روگردانی کر لی ہمیں اس سے منع کیا گیا آگے مشیقین عرب کی جو شرکیہ روش تھی اس کا تذکرہ ہے مَا جَعَالَ اللَّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِیرَةٍ وَلَا حَامٍ اللہ تعالی نے نہیں بنایا بحیرہ اور سائبہ اور نہ ہی وسیرہ اور نہ حام وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑتے ہیں وَأَكْثُرُهُمُ لَا يَاقِنُونَ اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے یہ مختلف جانوروں کا ذکر ہے کسی کا کان چیر دیا اس کو بطوں کی نظر کر دیا فلاں اوٹنے نے اتنے بچے دے دیئے تو اس کو بطوں کی نظر کر دیا مختلف تفاصیل ہیں جو تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں یعنی بطوں کے نام پر نظر کر دیا کرتے تھے اس شرکی اور روش کی نفی کی جا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْمُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ تعالی نے نادل فرمایا اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُنَ الشَّيْءَ وَلَا يَحْتَدُونَ کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو اور نہ ہدایت یافتہ ہو اگر باپ دادا کفر پر رہے شرک پر رہے تو ان کے اندھی پیروی کرتے رہا ہوگے یہ تھا مشکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کفار کا معاملہ ہاں اگر کسی کے آبا و اجداد نیکی پر تھے خیر پر تھے تو ان کی پیروی کرنا کوئی رچ کی بات نہیں لیکن آبا و اجداد گھر والے بڑے کوئی بھی ہو اگر وہ گمراہی پر آ جائیں اس کی بات اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بات سے ٹکرانا شروع ہو جائے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی یہ اس سوری طور پر بات کلیئر ہم کرتے ہوئے آئے ہیں سمجھتے ہوئے آئے ہیں اَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنفُسَكُمْ اے ایمان والوں تم پر اولاً اپنی جانوں کی فکر کرنا لازم ہے اگر تم ہدایت پر رہو تو جو گمراہ ہو جائے وہ تمہیں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ آیتِ کریمہ کے حوالے سے ایک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اول ہم پر اصلاً ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کا ایک غلط مفہوم لے لیا گیا تھا اور حضرت ابوباق صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر شریف پر کھڑے ہوئے اور خطبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا جامع ترمیزی کی روایت تھوڑی دیر پہلے پیش کی گئی تم لازمان نیکی کا حکم دوگے تم لازمان بدی سے روکو گے اگر تم نے فرض انجام نہ دیا اور ادا نہ کیا تو اندیش ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے اول ہم پر ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے اگر تم ہدایت پر کارمند رہو تو کسی دوسرے کا گمراہ ہو جانا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا دوسرا گمراہ ہو رہا ہے اپنے چوائز سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سمجھانے اور بتانے کی ذمہ داری ہم پر نہیں وہ تو ہے یہ امت کیوں کھڑی کی گئی عالم ران آیت امریک سو دس نیکی کا حکم دینے بدی سے روکنے کے لئے لیکن اگر لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہماری دعوت قبول نہیں کرتے خیر کی طرف نہیں آتے وہ ان کا چوائز اور اختیار ہے ان کا گمراہی پر آنا یا رہنا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا تو اپنے فکر بھی کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے یہ ہے اعتدال کا رویہ جو ہمارے ذہن میں رہے پھر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جو کشنم کیا کرتے تھے اگلی آیات میں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے وسیعت پر گواہ بنانے کا اور یہ آیات کشتویل بھی ہیں اور اس کا پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے حاصل اکلام کرکس آف دا میٹر کیا ہے وسیعت کی جائے تو اس پر گواہ بنا لیا جائے اور اگر کبھی نزاع کا معاملہ پیش آ جائے جھگڑا پیش آ جائے تو جو میت کے قریبی ورساں ہیں ان کو بھی گواہی دینے کا آپشن دیا جائے تاکہ کوئی اور گواہ پہلے بنا اور اگر وہ کوئی چیٹنگ کرنا چاہے تو اسے خوف رہے کہ میت کے ورساں کی گواہی اگر لی گئی تو میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات امید ہے کہ اتنا نقطہ اگر کلیر ہو گیا تو آگے ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی ایسے ایک جبلہ میں آج ارس کر دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے تو بھلا سمجھ میں نائے فی الوقت تو بھی بھلا کیونکہ بہت ساری باتیں آئندہ بھی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کا اور مطالعہ کریں گے تفاصیل سے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اہل علم کے مجالی سے بیٹھیں گے تو اور ہم سیکھیں گے انشاءاللہ وسیعت پر گواہ بنانے کا حکم اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے وسیعت کے موقع پر تو تم میں سے دو معتبر شخص تم میں سے مراد لی گئے مسلمان ہوں او آخرانی من غیرکم یا تمہارے سوا دو اور ہوں اگر مسلمان دستیاب نہیں تو مجبورا غیر مسلموں کو بھی بنا سکتے ہو سفر وغیرہ میں ہو سکتا ہے ایسا معاملہ کبھی پیش آ جائے اور آگے اللہ تعالی نے خود سفر کا ذکر فرما دیا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور پھر تم میں موت کی مسئیبت آپ پہنچیں تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقُلْ سِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا ان دونوں گواہوں کو روک لو نماز کے بعد اگر تمہیں شک ہو کہ دونوں اللہ تعالی کی قسم اٹھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت مول نہیں لیتے خواہ رشتدار ہی کیوں نہ ہوں وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ اور ہم اللہ تعالی کی گواہی نہیں چھپاتے اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْآَثِمِينَ ورنہ اس صورت میں ہم بے شک گناہگاروں میں سے ہوں گے تو دو گواہ جو تھے ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو اور کہو کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ نماز ادا کیے تو خوف خدا بھی دل میں ہوگا اور اللہ تعالی کی قسم اٹھانا آسان بات ہے کوئی یہ تو آج قسمیں کس کس طرح اٹھا لی جاتی ہیں استغفراللہ بہت بڑا بھاری معاملہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ استغفراللہ استغفراللہ اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں استغفراللہ اور اللہ کی گواہی یہ جو معاملات ہیں ان میں سب سے بڑھ کر گواہ تو اللہ ہے نا خود جانتا ہے تم جو کہہ رہے ہو اللہ گواہ اصل میں یہ اللہ کی گواہی بی سیریس اللہ اکبر تو جو گواہ بنائے گئے ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو ان سے کہو کہ قسم اٹھاؤ اور کہو کہ بھئی تم یہ کہہ دو کہ ہم اس سے کوئی عوض نہیں چاہتے چاہرشداری کیوں نہ ہو اور ہم اللہ تعالی کی گواہی نہیں چھپاتے ورنہ بے شک ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے کبھی لیکن ممکن ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی گھڑ بڑھ کا معاملہ ہو تو ایک آپشن اللہ تعالی نے اور عطا فرمایا پھر اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ دونوں گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں تو ان دونوں کی جگہ ان میں سے دو اور کھڑے ہوں جن کے حق کو مارا جانا چاہا گیا جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں میت کے برسا کو تو پتا ہے نا کہ جانے والا کیا چھوڑ کر گیا اب اگر ان دونوں کی گواہی سے کچھ فیلنگ آ رہی ہے کچھ جو ہے وہ ونڈوڈ ریسنگ ہوئی ہے کچھ چھپایا گیا ہے تو اب میت کے جو قریب دو افراد ہوں جن کے حق کو مارا جانا محسوس ہو رہا ہے وہ کھڑے ہوں فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدَيْنَا معاف کیجئے گا پھر وہ دونوں اللہ تعالی کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی اِمْنَا اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ اس صورت میں بے شک ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے پہلے دو گواہ تھے اب میت کے دو قریبی گواہ کھڑے ہوئے اب اس پر اللہ تعالی کا مزید افسرہ ذَلِكَ عَدَنَا أَن يَأْتُ بِشَهَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَوْفُ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ یہ اس بات کے زیادہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں وہ پہلے دوالے دو یا وہ ڈرے کہ ہماری قسم ان بعد والوں کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی یہ ہے جو اللہ تعالی نے پروٹیکشن عطا فرمائی ہے لیکن اللہ تعالی کے قسم کا معاملہ کس قدر بڑا معاملہ ہے اور یہ گواہی کا معاملہ کس قدر حساس معاملہ ہے جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ ہے یہ احساس کس کو پیدا ہوگا جس میں ایمان ہوگا بار بار ایمان کی محلت کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے یہ وسیعت پر گواہی کے تعلق سے رہنمائی عطا ہوئی بس منظر میں ایک تفصیلی واقعہ ہے وہ احادیث مبارکہ میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں بعد والی دو گواہیوں کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو گواہیوں کو رد کر کے فیصلہ فرمایا تھا آگے ارشاد ہوا وَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اور اللہ تعالی سے ڈرو اس کا تقوی اخیار کرو اور سنو مراد یہ سننا کہے کے لئے ہو سننا ہو مان کر عمل کرنے کے لئے وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ الحمدللہ چودہ رکو مکمل ہوئے رکو نمبر بارہ تیرہ اور چودہ سرط المائدہ کچھ احکامات کا بیان آیا آخری دو رکو ہیں ان میں رسالت کا تذکرہ تمام انبیاء رسول کا بیان اور ان کی آجزی کا تذکرہ اور پھر سیدنا عیسی علیہ السلام کا قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک مقالمہ ہوگا اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ يَوْمَ يَجْبَعُ اللَّهُ الرَّسُولَ فَيَقُولُ مَادَا عُجِبْتُمْ جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا اللہ اکبر کبیرہ ساڑھے نو سو برس نو علیہ السلام اور سہکڑو برس اور انبیاء اور پھر کئی برس کئی اور انبیاء علیہ السلام کس قدر مشقتیں اٹھائیں پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کیا جواب ملا تمہیں پیغمبروں کی عاجزی دیکھئے قَالُ لَا عِلْمَ لَنَا اللہ اکبر وہ کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں اللہ اکبر کبیرہ کیا کچھ بھی تھی یہ پیغمبروں پر بعض انبیاء کو شہید تک کیا گیا ان کی عاجزی کا بیان اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شکے اللہ تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے مالک تجھے سب کچھ معلوم ہے ہم کیا بتا کر تجھے کریں گے یہ پیغمبروں کا عاجزانہ جواب اللہ اکبر کبیرہ عیسی علیہ السلام کا تذکرہ اِذَ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ عَنَ مَرْيَم یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اُذْ قُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ میری نعمت اپنے اوپر اپنی والدہ پر یاد کرو بیوی مریم سلام علیہ اگلی باتیں ہم سورہ آل امران میں بھی پڑھ آئے ہیں اور موجزات کا ذکر ہے اِذْ اَيَّتُ تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ جبکہ میں نے روح القدس یعنی جبریلِ امین کے ذریعے اے عیسیٰ تمہاری مدد کی تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَ تم لوگوں سے ماں کی گود میں اپخت عمر میں گفتگو کرتے تھے وَإِذْ عَلَّمْ تُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور یاد کرو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل شریعت تورات والی جاری رہی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وَإِذْ تَخْلُقُ الْمِنَا تِينِكَ حَيْحَتِ طَيْرِ بِإِذْنِ اللہ اکبر اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے میرے حکم سے پیغمبر کا موجزہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے اے عیسیٰ تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے اڑنے والا وَتُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اور تم پیدائشی نابینہ کو اور کوری کے مریض کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اور جب تم مردہ کو میرے حکم سے قبر سے نکال کر گویا کھڑا کر دیا کرتے تھے زندہ کرتے تھے میرے حکم سے اللہ فرما رہے وَإِذْ قَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَیَادْ کرو جب میرے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے انہوں کی سادشوں کا توڑ اللہ نے فرمایا یہود کو ناکام کیا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُمِيم تو کافروں نے ان میں سے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے استغفراللہ عیسی علیہ السلام کے موزات کو یہود نے جادو کہا یہ تفصیلات بھی پہلے آ چکی ہیں وَإِذْ اَوْحِدُ إِلَى الْحَوَادِيِّينَ اَنْ آمِنُ بِي وَبِي رَسُولِينَ وَا یاد کرو جب میں نے حوادیین کے دل میں باڑھ ڈالی کہ مش پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ قَالُوا آمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ان حوادیین جو ساتھی تھے عیسی علیہ السلام کے سچے ساتھی انہوں نے کام ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں فرما بردار اِذْ قَالَ الْحَوَادِيُونَ يَا عِيسَ عَوْنَ مَرْيَ مَحَلْ يَسْتِعُ رَبُّكَ اَيُنَا زِلَ عَلِيْنَ مَا اِذَتَمْ مِنَ السَّمَا یاد کرو جب حوادیین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کر اب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خان اتارے نعمت بھرا ہوا خان اتارے ہمارے لئے قَالَ تَقُ اللَّهَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم واقعیتاً ایمان والے ہو اس کو کہتے فرمائش موزہ یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں یہ بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے کسی امت کے لئے تو عیسی علیہ السلام ان کو متنبہ فرما رہے ہیں قَالُ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعَلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلِيهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں دل کا اتمنان چاہتے ہیں اب عیسی علیہ السلام اللہ تعالی سے التجا کر رہے ہیں قَالَ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے ارز کی اللہم اے اللہ ربنا انزل علینا مائدت من السما اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خان نعمت بھرا خان اتار دے تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَتًا مِّنْكُ کہ وہ ہمارے پشلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع ہو اور تیری طرح سے اے اللہ ایک نشانی ہو وَرْزُقْنَا وَأَمْتَ خَيْرُ الْوَازِقِينَ اور تو ہمیں رزق عطا فرماتو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلِيْكُم اللہ تعالی نے فرمائے بے شک میں تم پر اتارتو دونگا فَمَنْ يَقْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ آحَادًا مِّنَ الْعَالَمِينَ پھر اس کے بعد تم اس سے جو ناشکری کرے گا تم اس کو ایسا عذاب دونگا جیسا عذاب جہان والوں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہاں مفسرین کی دونوں آرہ ہیں کہ وہ خان اترا بھی اور ایک رائے کہ وہ نہیں اترا ڈر گئے تھے یہ لوگ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ خان نازل ہوا اس کے بعد ناشکری کریں گے تو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا واللہ اعلم یہ دو آرہ احل علم نے بیان فرمائی اور یہ رائے کہ وہ ڈر گئے واللہ اعلم اس کو بعض مفسرین نے زیادہ ترجی دی ہے واللہ اعلم اگلا رکوہ آخری رکوہ صلوط المائدہ کا اور یہ مقالمہ عیسی علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت کے دن ہوگا بہت توجہ فرمائیے گا بڑی عاجزی کا بیان وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ عَبْنَ مَرْيَمَ أَأَمْتَ قُلْتَ لِمْنَاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّيَ اِلَاہِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور یاد کرو جب اللہ تعالی فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود ٹھہرالو یہ اللہ کا مقالمہ قیامت کے دن ہوگا قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقُ وہ عیسی علیہ السلام ارز کریں گے اے اللہ تو تو پاک ہے یعنی ہر عیب سے پاک ہے میرے لئے جائز نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے اللہ اکبر عاجزی کے الفاظ دیکھئے اِنْ كُمْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ اگر اے اللہ میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور تجھے اس کا علم ہوتا اور عاجزی دیکھئے تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ اللہ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے اللہ اکبر بے شک اے اللہ تو غیب کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِ بِهِ أَنِعْمُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ میں نے انہیں تو یہی کہا تھا اے اللہ میں نے صرف انہیں وہی کہا تھا جس کا اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے یہ نصارہ کو سنایا جا رہا ہے جو عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی علویت خدا عمر معبود ہونے میں شریک کرتے ہیں معاد اللہ معاد اللہ اللہ کے پیغمبر عیسی علیہ السلام کی تو یہ دعوت اور قیامت کے نہیں اس مقالمے کے ذریعے بات اور واضح کر دی جائے گی کیا فرمایا تھا انہوں نے اَنِعْمُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو وہ میرا ربی ہے تمہارا ربی ہے وَقُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں جب تک ان کے درمیان رہا میں ان پر خبردار رہا اے اللہ میں ان کو سمجھاتا رہا تیری توحید کی دعوت دیتا رہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُمْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلِيْهِمْ پھر جب اے اللہ تُو نے مجھے بلند فرمالیا اٹھا لیا پھر تُو ان پر نگران تھا وَأَمْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور اے اللہ تُو ہر ہا شہ پر از خود شہید یعنی گواہ ہے ہر بات سے تُو از خود واقف ہے یہ ہے بڑا آجزی پر مبنی کلام جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور اگلی آیتِ کریمہ دل کے کانوں سے سنیے گا ایک خاص پہلو ہے ایک خاص معاملہ ہے نبی علیہ السلام کی ایک رات کا بھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا اگلی آیتِ کریمہ میں ایک التجاہ کا انداز ہے شفاعت کا بڑا لطیف انداز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور اختیار کریں گے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اے اللہ کہ تُو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں تو جو چاہے سو کر سکتا ہے یہ تیری مخلوق ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے ان کے ساتھ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اللہ کہ تُو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بے شک اے اللہ تعالیٰ تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے بہت خوبصورت لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ کے حضور التجاہ کرنے کا اور یہ تو ہوگا قیامت کے دن اس زمین پر اس دنیا میں مسرد احمد کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے رہے اور اللہ کے حضور التجاہ کرتے رہے حضور کی شفقت کو دیکھے حضور کی رحمت دیکھی عمت کے لئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوری رات کھڑے اور یہی آیت دہرا رہے اسی آیت کو دہرا رہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے تیرا پورا اختیار ہے تُو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اے اللہ سبحانہ وتعالی اگر تُو ان کو بخش دے تو تُو غالب ہے اور تُو حکمت والا ہے اے اللہ تیرے اختیار ہے تُو چاہے تو سب کو معاف فرما دے اور تُو اگر یہ فیصلہ فرمالے سب کو معاف فرمانے کا تو اے اللہ تیرے یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا حاضری یاد رہتی ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ تعالی فرمائے گا یہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ کے میرے عمل اور کردار اور اخلاق بر سب سے بڑھ کا جو شئے اثر انداز ہوتی ہے وہ آخرت کا یقین ہے آج سچ کڑوا لگتا ہے آج سچ کی کوسٹ بے کرنی پڑتی آج سچ کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے یہ دنیا عارضی ہے کل سچ ہی نفع دے گا جھوٹ کا فائدہ آج ملتا ہوگا کل جھوٹوں پر لانت ہوگی اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی اللہ تعالی فرمائے گا یہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اللہ مجھے اور آپ کو سچے لوگوں میں شامل فرمائے ہم صادق اور امین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آج ہمارے کردار کیسے ہیں آج ہماری گفتگو آج ہمارے رویے آج ہمارے لیندین آج ہماری کمیٹمنٹ آج ہمارے معاملات کیسے ہیں سچائی والے ہیں لہم جنت تجری من تحتیل انہار خالدین فیہا ابدا ان کے لئے باغات جن کے نیچے نہرے جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے سچ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے طرف لے جانے والا ہے جھوٹ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جہنم کے طرف لے جانے والا ہے اللہ تعالیٰ میں سچے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لئے باغات ہیں تجری من تحتیل انہار جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ساری زندگی کا حاصل کیا نکلنا چاہیے آپ کا میرا رب مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے یا ایتوہا نفس المتمینہ ارجعی لاربی کی راضیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ کہہ دے میں تُس سے راضی تُس سے راضی اللہ یہ حسین انجام مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے ذالک الفوز العظیم یہ عظیم کامیابی ہے یہ اصل کامیابی ہے اللہ اس کا یقین اور اس کے حصول کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيْهِمْ اللہ ہی کے لئے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان سب کی بادشاہت اللہ کے لئے ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے الحمدللہ صورت المائدہ کے مطالعے کی تکمیل ہوئی چار طویل مدنی صورت البقرہ آل عمران انیسہ المائدہ ان کی تکمیل ہوئی آئندہ اب ہم دو مکی صورتوں کے طرف جائیں گے موضوعات مختلف ہوں گے انداز مختلف ہوگا اور ہمارے کبرش کا معاملہ بھی انشاءاللہ زیادہ ہو آئی آخر میں دعا کا اعتمام کر لیتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک اللہم صلی وسلم على نبینا محمد اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتینا ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم ذکرنا منہما نسینا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَأَتْرَافَ النَّهَار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتٍ يَا رَبَّلَعَلَمِينَ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے قرآن پاک سے مزید محبت تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے اللہ اس ماہ مبارک کی مزید سعادتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے صل اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین رحمتکا یا ارحم الوحی